بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہاتھ سے کرنے ہیں یا اپنی نگرانی میں کرنے ہیں اگر آپ دوسروں کے بھروسے اپنا کام چھوڑے گئے تو آپ کا کام خراب بھی ہو سکتا ہے اور ہفتے کے آخر میں آپ نے اپنے گھرلوم آملات کو بڑی سمجھداری سے لے کر چلنا ہے آپ کے لف لائف میں آپ کے محبت کے رشتوں میں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو آپ نے اس بات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرنی ہے ویسے آپ لوگ اس ہفتے بڑے شاہ خرچ رہیں گے اپنے لیے کچھ لگجری آئیٹمز خریدیں گے اپنے کمفرٹ زون کو بہتر کریں گے اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار بہت اچھا رہے گا اگر آپ پارٹنرشی پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ایک اچھا پارٹنر مل جائے گا ویسے اب آپ کی توجہ اپنی فیملی کی طرف رہے گی آپ لوگ اپنے خاندان اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہیں گے اب آپ کے رشتوں کے معاملات بڑے خوبصورت رہیں گے خوش گوار رہیں گے گھر پر جشن کا ماحول رہے گا جو لوگ سنگل ہیں ان کے نئے رشتے بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کی کسی دوسرے ملک میں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ کا اپنے فیانسی اپنے سپاؤس کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے بڑی امپریسیو ڈسکشنز کریں گے اب آپ لوگ اپنی ذات کے اندر ایک آزادی محسوس کریں گے اور جو لوگ سنگل ہیں ان کی توجہ زیادہ تر اپنے کام کی طرف رہے گی کچھ نئے لوگ ملیں گے تو صحیح لیکن آپ کا فوکس اپنے کام پر رہے گا کام کے معاملے میں آپ لوگ کافی سیریس رہیں گے سنجیدہ رہیں گے اور کام کی جگہ پر آپ کے سینئرز آپ کے باسس بھی آپ کے کام کی تعریف کریں گے یہ ہفتہ کام کے حوالے سے کافی پوزیٹیو رہے گا آپ کی کوششوں کا آپ کو پھل ملے گا جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو وقت سے پہلے سیلری مل سکتی ہے یا کوئی اضافی بونس مل سکتا ہے اور اس ہفتے آپ کا فائنانس بہت اچھا رہے گا پیسوں کے معاملات بہت بہتر رہیں گے اس ہفتے آپ کو خفیہ ذرائع سے بھی خوب مالی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کہیں انویسٹمنٹ کا پلین بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس وقت کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میرنز کہ آپ اگر کوئی پلارٹ خرید کے رکھ لیں گھر یا سونا خرید کے رکھ لیں تو اس سے آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت فائدہ ہوگا ویسے اس ہفتے آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا رشتہ بنا رہے گا لیکن آپ نے اپنے فیملی میمبرز کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور جو سٹوڈنٹس ہائر ایڈیوکیشن لے رہے ہیں اگر وہ کہیں ایڈمیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو انہیں اس ہفتے ایڈمیشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ کو اپنی پسند کے کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کو اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے لازمی اپلائے کرنا چاہیے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا آپ کا خواب پورا ہو جائے گا تو ایریز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے بہت اچھا ہفتہ رہے گا بہت پوڈکٹیو ہفتہ رہے گا تو اس ہفتے کو آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے ان انرجیز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہفتہ ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹاریانز ہفتے کی شروع سے ہی آپ لوگ بڑے پر امن رہیں گے بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے آپ لوگ اپنے ٹارگٹس کو اچھیف کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور اس کامیابی میں آپ کی فیملی کا بھی پورا پورا ہاتھ ہوگا آپ کی فیملی آپ کو پورا پورا سپورٹ کرے گی اور اسی ہفتے میں آپ مذہبی زیارات کا پروگرام بنا سکتے ہیں حج عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں اب آپ کی لوف لائف اچھی ہونے جا رہی ہے محبت کے رشتوں میں خوبصورتی آ رہی ہے نئے محبت کے رشتے بنتے جڑتے نظر آ رہے ہیں نئے تعلقات بنتے نظر آ رہے ہیں لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنے رشتوں میں بہت محتاط رہنا ہوگا آپ دونوں میں میاں بیوی میں کہیں نہ کہیں کچھ کنفلکٹس رہ سکتے ہیں جھگڑے ہو سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دونوں میں بحث رہ سکتی ہے تو تقرار رہ سکتا ہے اور جو لوگ سنگل ہیں محبت کی تلاش میں ہیں ان کو نئے لوگ ملیں گے تو آپ لوگوں نے نئے لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ بنا گا اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ نے اس رشتے میں کلیرٹی رکھنی ہے رشتے کو ایمبیگوس نہیں بنانا مبہم بنا کے نہیں رکھنا اگر آپ لوگوں نے رشتے میں سنجیدگی شو کی تو اس ہفتے آپ کو ایک بہت اچھا رشتہ مل جائے گا آٹارینز اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے کام پر زیادہ توجہ دینی ہے آپ کی توجہ تھوڑی ادھر ادھر رہ سکتی ہے اگر آپ اپنے کام پر زیادہ توجہ دیں گے تو آپ کو اپنے کاموں سے بہت اچھے ریزلٹ بھی ملیں گے اور اس ہفتے پیسوں کے معاملات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی معمول کے مطابق جیسے چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا اور پہلے بھی اچھا چل رہا ہے آپ کی انکم اچھی ہے تو اب بھی انشاءاللہ آپ کی انکم اچھی رہے گی اور اگر آپ کرز لینا چاہ رہے ہیں یا کسی کو کرز دینا چاہ رہے ہیں تو کرز لینے یا دینے کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہوگا اگر آپ نے کرز دیا تو آپ کو پیسہ واپس نہیں ملے گا اور اگر آپ نے خود کرز لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کرز کے تلے دب جائیں فس جائیں تو بہتر ہے کہ آپ کرز کی رقم نہ ہی لیں تو اچھا ہے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ تھوڑی تھکاوٹ محسوس کریں گے اور اس وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں آپ کو تھوڑا غصہ بھی زیادہ آ سکتا ہے آپ نے اپنی چیزوں کی قیمتی چیزوں کی بہت حفاظت کرنی ہے گھر سے کوئی قیمتی چیز چوری ہو سکتی ہے یا ویسے کوئی چیز گم ہو سکتی ہے ویسے ہفتے کا آغاز تو بہت اچھا رہے گا ہفتے کے شروع میں آپ کسی اہم سفر پر نکل سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی لمبے سفر پر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین سے مشورہ لازمی کرنا چاہئے اپنے والدین سے اجازت آپ نے لازمی لینی ہے اس کے بعد ہی آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہے اور اب چونکہ وینس کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ کو آمدنی کے کمائی کے کچھ نئے ذرائع بھی ملیں گے اور آپ کی اپنی ذات کی اندر بھی حسن آئے گا خوبصورتی آئے گی ایک مگنیٹک قسم کی پرسنلیٹی رہے گی لوگ آپ کو پسند کریں گے آپ کی باتوں کو پسند کیا جائے گا آپ کی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی آپ کو پرانے دنوں کی پرانی یادیں ستا سکتی ہیں اور اس ہفتے میں آپ کی کوئی ایک پرانی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے آپ کا کوئی ایک ایسا خواب پورا ہو سکتا ہے کہ جس خواب کو آپ ایک عرصے سے سوچ رہے تھے اس کو ڈریم کرتے آ رہے تھے تو آپ کی وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے اور وہ لوگ جو گاڑیوں میں ڈیل کرتے ہیں ٹوریزم میں ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ بہت انجائے بھی کریں گے اور بہت پیسہ بھی کمائیں گے بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے زندہ دل رہیں گے رومینٹک رہیں گے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار ہفتہ ہے ٹورین خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جیول آئیس اس ہفتے آپ نے کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے بہت سوچ بچار کرنی ہے کسی سیانے سے سمجھدار سے لازمی مشورہ کرنا ہے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے مشورہ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہے ویسے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا بڑا پوزیٹیو ہفتہ رہے گا آپ کچھ پوزیٹیو چینجز دیکھیں گے آپ لوگ اکل مندانہ فیصلے کریں گے تیزی سے اپنے مسائل حل کر سکیں گے آپ لوگ چھوٹے یا لمبے سفر پر بھی جا سکتے ہیں اور اس سفر کو بھی آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے لیکن دورانے سفر آپ نے اپنی چیزوں کا بھی بہت خیار لکھنا ہے اور اپنے کمفرٹ کا بھی بہت خیار لکھنا ہے مطلب آپ جس گاڑی میں جس سواری پر سفر کریں وہ گاڑی آرام دے ہونی چاہیے اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو جاب میں تبدیلی کے لیے یہ وقت اچھا ہے یہ ہفتہ اچھا رہے گا اور وہ جیونائز جو پہلے بدحضمی کی وجہ سے پریشان تھے جوڑوں کا درد تھا یا میدے میں تضابیت رہتی تھی تو اب انہیں ان بیماریوں سے ان مسائل سے افاقہ ملے گا صحت آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی چھوٹے موٹے مسائل رہ سکتے ہیں جیسے نزلہ زکان وغیرہ لیکن بڑے مسائل جو دائمی بیماریاں تھی ان سے آپ کو افاقہ ملے گا اس ہفتے آپ کے ایکسپینسز تھوڑے زیادہ رہ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ بچا کے رکھا تھا جو سیونگ تھی وہ بھی کسی کام پر خرچ ہو سکتی ہے اچانک سے کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ تھوڑے پوزیسیو رہیں گے اپنے محبوب کو لے کر تھوڑے جلتے کڑتے رہیں گے علجتے رہیں گے اور اس ہفتے آپ لوگوں نے کام کی جگہ پر سب کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر رکھنا ہے کیونکہ کچھ لوگ آپ کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ نے سب کے ساتھ تعلق اچھا بنا کر رکھنا ہے کچھ گپیاں لگانی ہیں جیسے آپ ہو ویسے ہی آپ نے رہنا ہے خوش خوش رہنا ہے دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہیں یا بزنس منجمنٹ کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں انہیں اپنی ایڈیوکیشن پر کچھ زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے ایکسرا کوچنگ کلاسز کے لیے جانا پڑ سکتا ہے نیو بکس خریدنا پڑ سکتی ہیں آپ کا ذہن تھوڑا الجا الجا سا رہ سکتا ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے کام پر فوکس رہنا ہوگا اگر آپ لوگ اپنے کام پر پوری توجہ دیں گے تو ہی آپ کو اچھے ریزلٹس مل سکیں گے اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں انہیں بڑا سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا آپ نے بحث مباسوں سے تو تقرار سے بچنا ہے آپ دونوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے کی وجہ سے آپ دونوں کے رشتے میں تھوڑی کھٹائی بھی آ سکتی ہے تو آپ نے ان سارے معاملات کو سوچ سمجھ کر لے کر آگے بڑھنا ہے جو جیونائز کاروبار کر رہے ہیں انہیں پیسوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوگا زیادہ خرچہ نہیں کرنا اخراجات میں تیزی رہ سکتی ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرنا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کا فائنانس تھوڑا دباؤ میں رہے گا اور ویسے اگر اوورال آپ کا کریئر دیکھیں تو آپ کا کریئر اچھا رہے گا کچھ نئی اپرچنیٹیز بھی ملیں گی آپ کو نیم فیم ملتا نظر آ رہا ہے کام کی جگہ پر آپ اپنی صلاحیتوں کا اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے اگر آپ نے گزرے دنوں میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ویسے آپ کی پرسنل لائف میں سکون رہے گا اور سکون رہے گی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ کہیں ٹور ٹرپ کا پلان بھی بنا سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو کچھ نئی اپرچنیٹیز بھی ملیں گی تو آپ نے اگر ان نئی اپرچنیٹیز میں جانا بھی ہے تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر جانا ہے دوسروں کی باتوں میں آ کر کیاس آرائیوں پر آپ نے کہیں بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھانا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے تو جیمنائز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک ملا جلا سا ہفتہ رہے گا خوش رہیں خوشیاں مانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسیرینز یہ پورا ہفتہ آپ سینڈ ڈاؤن میں گزرے گا تو اس ہفتے آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں آپ کی انرجی ضائع کر سکتی ہیں اگر آپ کا زمین کا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ عدالت یا کچھری سے بار ہی نبٹ لیں اگر آپ عدالتوں میں گئے کچھریوں میں گئے تو معاملہ لٹک جائے گا اور اس ہفتے ویسے بھی آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے محتاط رہنا ہے اگر کوئی چھوٹا سا بھی آپ کو صحت کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ نے لاپروہی نہیں کرنی اور اس ہفتے آپ کا فائنانس بھی اوپر نیچے رہے گا کوئی دن اچھا جائے گا تو کوئی دن تھوڑا آپ کو پریشان کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس ہفتے سیونگ نہ کر سکیں تو یہ ہفتہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے بہت اچھا ہے فیملی کو ٹائم دیں ان کے ساتھ کچھ گپیاں کریں کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں اور کام کی جگہ پر آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا ورکلورد زیادہ رہے گا آپ تھوڑی بوریت محسوس کر سکتے ہیں اور ہاں سٹوڈنٹس کے لیے وقت اچھا رہے گا آپ کو اپنی پڑھائی کے اچھے ریزلٹس ملیں گے فوکسٹ رہیں گے اس ہفتے آپ کو اپنی پڑھائی سے اچھے ریزلٹس ملیں گے اور کینسیریانز کو اس ہفتے پرسکون رہنا چاہیے آپ لوگوں کو جذباتی یا گرم مزاج نہیں ہونا چاہیے غلط فہمیوں میں نہیں پڑنا اگر خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی ہو بھی جاتی ہے تو آپ نے میز بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا اور وہ کینسیریانز جو سنگل ہیں ان کے رشتے اچھے رہیں گے آپ کے رشتوں میں اچھی ڈیویلپمنٹ نظر آ رہی ہے تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اب آپ کو محبت کا اظہار کر دینا چاہیے اسے پرپوس کرنا چاہیے اور ہاں اگر آپ اپنے کام کے حوالے سے کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی نیا سیکھنا چاہتے ہیں اپنے کام میں بہتری لانے کے لیے کچھ بھی نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وقت اچھا ہے لیکن اب آپ کو دوسروں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو بھی کام کرنا ہے خود اپنے حال سے کریں یا اپنی نگرانی میں کروائیں اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی سیلری بڑھ سکتی ہے کام کی جگہ پر ویسے بھی آپ کی پوزیشن پہلے سے کافی بہتر رہے گی اور کچھ کینسیریانز اس ہفتے ریل سٹیٹ میں یا پراپٹی میں انویسٹ کرنے کا سوچ سکتے ہیں کچھ آپشنز پر آپ غور کرتے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے نظر آ رہے ہیں اور اب آپ کا اپنے والد کے ساتھ رشتہ بہتر ہوگا آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں دور ٹور ٹرپ پر جا سکتے ہیں اور وہ کینسیریانز جو کاؤس میٹکس کا کام کرتے ہیں یا خواتین سے مطالق کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے 23 مائی کا دن محتاط رہنے کا دن ہے آپ لوگوں نے 23 مائی کے دن کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں کرنے کسی کو بہت بڑا ادھار نہیں دینا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو کینسیریانز بہت سے معاملات میں یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا لیکن کچھ معاملات میں آپ کو محتاط بھی رہنا ہوگا خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلے ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیو برجے حسد لیوز یہ ہفتہ بھی آپ لوگوں کے لئے ایک مکسٹ قسم کا ہفتہ رہے گا کچھ دن اچھے رہیں گے تو کچھ دن آپ کو محتاط رہنا ہوگا کسی دن کام بڑا سموت ہوگا تو کسی دن آپ کو کام بگرتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے کام کی جگہ پر آپ کا اپنے سینئرز کے ساتھ اپنے جونئرز کے ساتھ رشتہ اچھا بنا رہے گا لیکن گھر پر ماحول کچھ کھٹا مٹھا سا رہ سکتا ہے اور اس ہفتے اگر آپ کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو بہت پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے تو اب آپ لوگوں کو کام پر زیادہ توجہ دینی چاہیے آپ لوگوں کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ فوکسٹ رہیں اپنے کام پر اور اس ہفتے وہ لوگ زیادہ فائدے میں رہیں گے جو ایک سے زیادہ کاروبار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا کاروبار بہت اچھا رہے گا اور وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں اور جاب کے ساتھ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا ویسے بھی اس ہفتے آپ کئی سورسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فیملی میورز کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا رہے گا آپ گھر پر اچھا ٹائم گزاریں گے اگر آپ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں اپنے والدین سے دور رہتے ہیں تو آپ کی اپنے والدین سے ملاقات ہو سکتی ہے یا پرانے جاننے والوں سے ملاقات ہو سکتی ہے اور وہاں سے کچھ نئی باتیں کچھ نئی انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے اور اس ہفتے آپ کے کچھ نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنیں گے لیکن آپ نے محتاط رہنا ہے کسی پر بھی اندہ دھند اعتماد نہیں کرنا اور اگر آپ کسی کام پر کسی پلین پر کام کر رہے ہیں کوئی سیکرٹ پلین پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے دوسروں کے سامنے اپنے سارے کارڈز شو نہیں کرنے اپنا راز کسی کو نہیں دینا اور وہ نیو لوگ جو سنگل ہیں رشتوں کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے وقت اچھا ہے نئے رشتے بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے برداشت کے ساتھ ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جلد بازی نہیں کرنے کیونکہ اگر آپ جلد بازی کریں گے تو آپ کے بہت سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوگا کچھ آپ کی توقعات کے الٹ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے رشتے کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور کام کی جگہ پر آپ نے دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی اور دوسروں کو اپنی کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنے دینی اور بہتر یہی ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے کام پر ہی فوکسٹ رہیں اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے جو کام پہلے معمول کے مطابق ہو جائے کرتے تھے اب آپ کو انہی کاموں میں تھوڑا ڈیلے فیس کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو پارٹنرشیپ پر کاروبار کر رہے ہیں انہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ اچھا بنا کر رکھنا ہوگا اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر رکھیں گے تو ہی آپ کا کاروبار ترقی پکڑے گا آپ زیادہ پیسہ کما سکیں گے اور وہ تمام نیو لوگ جن کا وراثت کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا کوئی کیس چل رہا تھا تو اب وہاں سے کچھ پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو اپنی وراثتی جائدات سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے وہاں سے حصہ مل سکتا ہے وہاں سے کچھ پیسے مل سکتے ہیں اور وینس کی یہ جو ٹرانزیشن ہے اس ٹرانزیشن میں آپ کو اپنی صحت کا بہت خیار رکھنا ہوگا خاندان میں اپنی فیملی میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کا رشتہ تھوڑا سا کھچاؤ والا رہ سکتا ہے تو آپ نے سب کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ کوئی نیا کام کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع تو کر سکتے ہیں لیکن ان کاموں میں بھی آپ کو تھوڑا ڈلے فیس کرنا پڑ سکتا ہے اہمی انچاہی سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں تو لیوز یہ ہفتہ کافی حوالوں سے بہت اچھا ہفتہ بھی ہے لیکن اس ہفتے کو آپ نے سمجھ کے گزارنا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگوز اس ہفتے آپ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے آپ کے اعتماد میں زبردست اضافہ ہوگا اور قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے گی کام کی جگہ پر آپ کا اپنے سینئرز کے ساتھ رشتہ اچھا بنا رہے گا اور وہ تمام ورگوز جو کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جیسے آپ ملٹائی نیشنل کمپریز میں جاب کر رہے ہیں کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اب آپ لوگوں کو بیرون ملک سے فائدہ ہوگا وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں اور اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اور اگر بیرون ملک سے جڑا کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا تھا یا کوئی کام پھس رہا تھا تو اب وہ کام سموتھلی چلنا شروع ہو جائے گا وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی جاب بھی اچھی رہے گی آپ کو کچھ ملٹیپل سورس آف انکم ملیں گے آپ لوگ کئی ذرائع سے پیسہ کما سکتے ہیں اور اس ہفتے آپ کے گھر پر کوئی مذہبی پروگرام ہو سکتا ہے گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہے گا محبت کے رشتوں میں قربت بڑھے گی اب دوریاں ختم ہوں گی اور آپ کے جذباتی رشتے بہت اچھے رہیں گے میاں بیوی کا رشتہ بہتر ہوگا محبت کے رشتے بہتر ہوں گے اس ہفتے چونکہ آپ کی انکم اچھی رہے گی تو اب آپ کو سیونگ کرنی چاہیے پیسہ بچا کے رکھنا شروع کر دیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو پیسے کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے اب آپ لوگوں کو مستقل مزاجی سے اپنے کام کرنے چاہیے بری عادتوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اگر کوئی آپ کے اندر بری عادت ہے تو اسے چھوڑنے کی کوشش کریں اب آپ لوگوں کو ویسے بھی اپنے کاموں میں زیادہ محنت کرنی چاہیے اب اگر آپ زیادہ محنت کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور کام کی جگہ پر رشتے داروں میں باہر کے معاملات میں کہیں بھی آپ نے بات کرنی ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے بینہ سوچے سمجھے آپ نے کوئی بھی بات نہیں کرنی اور جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا اس ہفتے کچھ نئے رشتے بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی بڑی انٹرسٹنگ ملاقاتیں ہوں گی آپ کے رشتوں میں خوبصورتی آئے گی اور کام کی جگہ پر آپ کو کچھ کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے کولیگز آپ کے سینئرز جو ہیں آپ کے باسز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کو زیادہ کام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اب ویسے بھی آپ کی پرسنیلٹی بڑی کرزمیٹک پرسنیلٹی رہے گی ایک کرشماتی انصر آپ کی ذات کے اندر آ جائے گا لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کی بات سنی جائے گی تو اب آپ لوگ اپنی اس کرزمیٹک پرسنیلٹی کا ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو جو انرجی مل رہی ہے اس انرجی کا فائدہ اٹھائیں اپنے کام میں اپنے کاروبار میں اپنے محبت کے رشتوں میں ہر جگہ پر اپنی ذات کا جادو دکھائیں اور سب کو قائل کر لیں آپ قائل کر سکتے ہیں کیونکہ اب قدرت کی طرف سے بڑی زبردست انرجیز آپ کو مل رہی ہیں تو ان انرجیز کا فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں اور ویسے بھی اب آپ لوگ بہت خوش رہیں گے دوسروں کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت اچھا رہے گا بہت اچھا برتاؤ کریں گے آپ پیسہ بھی اچھا کما سکیں گے والدین کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا رہے گا آپ کے پیرنٹس آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے آپ کا شریک حیات آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے اور جو ورگو خواتین ہیں ان کا اپنے سسرال کے ساتھ رشتہ بہت اچھا بن جائے گا خاص طور پر ساس بہو کے درمیان محبت قائم ہو جائے گی جھگڑے ختم ہو جائیں گے جو لوگ سنگل ہیں ان کے بھی رشتے بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئے رشتوں کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا ہے جو لوگ سنگل ہیں ان کے رشتے تیہ ہو جائیں گے شادی تیہ ہوتی نظر آ رہی ہے تو ورگوز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک کمال کا زبردست ہفتہ رہے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیے جاتے یادے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برج میزان وہ تمام لیبراز جو کہیں پیسہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اس ہفتے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اگر آپ کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کی بڑی رقم خرچ ہو سکتی ہے یا کسی بڑے پلان پر آپ بڑی سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ خطرے سے خالی نہیں ہوگی اور رسکی انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہفتہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی بہت خیار لکھنا ہے اگر آپ کچھ کام نہ بھی کریں تو بھی آپ آپ اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کریں گے تھوڑا لتھارجک رہیں گے کام کرنے کو دل نہیں کرے گا اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے رشتوں میں تھوڑا تناؤ کھچاؤ رہ سکتا ہے اور اگر آپ کا کوئی فیملی میمر پہلے بیمار تھا تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی صحت میں آپ واضح بہتری دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ اگر خود گاڑی چلاتے ہیں موٹر بائٹ چلاتے ہیں تو آپ نے بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہے راستوں پر چلتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے اور اب سٹوڈنٹس کو کافی حد تک رلیف مل جائے گا اگر پچھلے دنوں میں آپ کو اپنی تعلیم کے حوالے سے کچھ مسئلے آ رہے تھے تو اب آپ کو ان مسائل سے نجات مل جائے گی اور اگر ہم دیکھیں کہ پیسہ کمانے کے حوالے سے پیسہ کمانے کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا رہے گا آپ اچھا پیسہ کم آ سکتے ہیں اور خاص طور پر وہ لیبرا لوگ جو کوئی ٹیکنیکل کام کرتے ہیں یا نیٹ ورکنگ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بہت اچھا پیسہ کم آ سکتے ہیں اپنے کاروبار کو اکسپینڈ کر سکتے ہیں دوسرے لوگ آپ کی مدد کریں گے تو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے اب آپ کو اپنی پسند کی یونیورسٹی کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلایا کرنا چاہیے آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ویزا پراسیسنگ میں بھی آپ کو آسانیاں ملے گی تو اب آپ کو ویزے کے لیے اپلایا کرنا چاہیے اور اپنی پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلایا کرنا چاہیے یہ بالکل صحیح ٹائم ہے اب آپ کے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹائم زائم مت کرنا اس اپرچنیٹی کو لازمی اویل کرنا ہے آپ نے اور جو لوگ سنگل ہیں رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کی توجہ ملے گی پیار ملے گا اور اگر اس وقت آپ سنجیدگی کے ساتھ کسی رشتی کی شروعات کریں گے تو آپ کا وہ رشتہ لمبا چلے گا اور وہ لیبرا لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ شادی کا پرپوزل بھیجوائیے آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا اب آپ لوگوں کو اپنے گھر والوں کی اپنے والدین کی بھی سپورٹ رہے گی اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں اب جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پہلے پوری ریسرچ کریں اس سے متعلقہ ایکسپیرینسٹ لوگوں کے ساتھ بات کریں ان سے سیکھیں ان کو دیکھیں اس کے بعد ہی کہیں انویسٹمنٹ کیجئے گا اور ویسے بھی اب آپ لوگ اپنے کاموں میں کہیں نہ کہیں ہلکہ پھلکہ ڈیلے بھی محسوس کریں گے آپ کے کاموں میں ہلکی پھلکی رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں اور اب آپ نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا کہ آپ کو تھانہ کا چہری جانا پڑے غیر قانونی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا ایسے معاملات میں آپ نے بہت مفتاد رہنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے وہ سپورٹ نہ ملے جیسی سپورٹ آپ چاہتے تھے یا جیسی سپورٹ آپ توقع کر رہے تھے آپ کو شاید ویسی سپورٹ نہ ملے اور ویسے اولاد کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی تو لیبراز یہ ہفتہ کئی حوالوں سے ایک اچھا ہفتہ رہے گا تو اس ہفتے کو آپ نے سمجھ کے گزارنا ہے پوش رہیں پوشیاں بانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برج اکرب سکارپینز اس ہفتے وہ تمام سکارپینز جو گاڑی چلاتے ہیں موٹر بائٹ چلاتے ہیں آپ لوگوں نے بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہے اگر آپ کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں انہیں بہت محتاط روی سے آگے بڑھنا ہوگا اور خاص طور پر وہ لوگ جو چھپ چھپ کے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت زیادہ محتاط رہنے کا ہے کیونکہ آپ کا یہ راز لیک بھی ہو سکتا ہے اور ہلکی پھلکی بدنامی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں آئلی چیزوں سے پرہیس کرنی ہے کیونکہ تلی ہوئی چکنی چپڑی چیزوں سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کے معاملات میں آپ نے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھی بات بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے گزرے دنوں میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس ہفتے آپ نے دوسروں سے بلکل غیر ضروری قسم کے مطالبات نہیں رکھنے اور بلکل ایسے ہی آپ نے دوسروں کے غیر ضروری مطالبات پورے نہیں کرنے اگر آپ دوسروں کے غیر ضروری مطالبات پورے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی بہت کچھ کھو دیں گے اب آپ کو اپنے پرسنل پلانز کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے اپنے رازوں کی خود حفاظت کریں اگر آپ اپنے پلان دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے کاموں میں ڈیلے آ سکتے ہیں اور اس ہفتے آپ کا کوئی فیملی میمبر بڑا بزرگ آپ کو کوئی اہم نصیت کر سکتا ہے اور اس نصیت سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اب آپ بڑے کھلے دل سے خرچ کریں گے اپنی فیملی پر خرچ کریں گے اپنی فیملی کو توفے توہائف دیں گے ان کے لئے کچھ کپڑے خرید دیں گے ضروری چیزیں لے کر دیں گے اپنی فیملی کو آپ توفے توہائف دیتے نظر آ رہے ہیں اور جو لوگ پارٹنرشیپ پر کاروبار کر رہے ہیں انہیں بہت محتاط ڈیلز کرنا ہوگی آپ کے کاروبار میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے اگر کوئی بھی ڈیل کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر ڈیل کرنی ہے اس وقت میں کی گئی ڈیل سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور وہ سٹونٹس جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں کی پڑھائی بہت اچھی رہے گی اور جو لوگ ابھی ابھی نئے نئے آپ لوگوں کو اپنے رشتے کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں ویسے آپ کے ایک کام کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے آپ لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی کام کی جگہ پر آپ کو کوئی بونس مل سکتا ہے کوئی ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے اور ویسے بھی آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے آٹ آف دا باکس جا کے سوچیں گے کچھ بڑا کرنا چاہیں گے کچھ نیا کرنا چاہیں گے اپنے کاموں میں جدت لے کر آئیں گے اب آپ مشکل سے مشکل مسائل کا بھی آسانی سے حل تلاش کر لیں گے اور وہ سٹونٹس جو کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے آپ لوگوں کو اپنی پسند کی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہیے اور اگر آپ آل لیڈی اپلائے کر چکے ہیں تو اس ہفتے آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے اور دوسری طرف وینس آپ کے لیے بہت اچھی پوزیشن بنا کر بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اب آپ کے دشمن بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انکم آپ کی بہتر ہوگی آپ اپنی زندگی میں ترقی کریں گے لاؤ برڈز کا آپس میں رشتہ بہتر ہوگا تو سکورپینز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے بہت اچھا ہفتہ ہے تو خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹریئرز برجہ کاؤز سیجیٹریئرز خفتے کے شروع میں آپ لوگ بہت مصروف رہے اور آپ کے کاموں میں آپ کے دوست آپ کی پوری سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کا رجحان شاپنگ کی طرف رہے گا کچھ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں اپنے کمفرٹ زون کو بہتر کریں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ٹور ٹرپ پر بھی جا سکتے ہیں یا مدلی سفر کا پروگرام بنا سکتے ہیں زیارات کا پلین بنا سکتے ہیں حج یا عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں ویسے اب آپ کی لاب لائف بہت اچھی ہو جائے گی اب آپ کو آگے بڑھنے کے ترقی کرنے کے کئی مواقع ملیں گے یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے کچھ ایسی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے جب آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں ہوں گی تو آپ تھوڑے اداس ہو جائیں گے تھوڑے پریشان ہو جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ نیگٹیویری اردگرد ہے کسی نے جادو کر دیا ہے کچھ ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے نظر لگ گئی ہے اور وہ سیجیٹریانز جنہوں نے ماضی میں گزرے دنوں میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا آپ کو اپنی ماضی میں کی گئی انویسٹمنٹ سے فائدہ ہوگا اور یہ ہفتہ روٹوں کو منانے کا ہفتہ بھی ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا ناراضگی چل رہی تھی یا کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی اختلافات تھے تو وہ غلط فہمیاں اختلافات دور کرنے کا ہفتہ بھی ہے اب آپ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے اب آپ روٹوں کو بنا سکیں گے آسانی سے منا سکیں گے ویسے اوہران اب آپ لوگوں کا کریئر بہتر رہے گا آپ کی پرفارمنس اچھی رہے گی اب آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی اب آپ کھلے دل کے رہیں گے کھلے دل سے پیسہ خرچ کریں گے شاہ خرچ رہیں گے اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں آپ بہت خوش رہیں گے یہ ہفتہ خوشیوں بھرا ہوگا اس ہفتے آپ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیوں بھرا وقت گزاریں گے گھر پر کوئی تقریب ہو سکتی ہے کوئی get together ہو سکتا ہے تو وہاں آپ لوگ بہت enjoy کریں گے اب آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ کی والدہ آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے تو سیجیٹریانز یہ ہفتہ ایک بہت اچھا ہفتہ ہے بڑی تبدیلیوں کا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے تو اس ہفتے کو enjoy کیجئے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا info chunks کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونینز ہفتے کا شروع آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتا ہے صحت کے حوالے سے ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت میں کچھ اپسن ڈاؤن رہ سکتے ہیں کچھ ہلکی پھلکی پریشانی رہ سکتی ہے موسمی اثرات تنگ کر سکتے ہیں میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں بہت محتاط رہنا ہے اور جو لوگ سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں ان کا کاروبار اچھا رہے گا ٹریڈ اچھی رہے گی لیکن اس سب کے باوجود آپ کے ذہن میں کچھ مایوسی والے خیالات آ سکتے ہیں کچھ نیگٹیو خیالات آ سکتے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ لوگوں نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے آپ کا اپنے کسی کلیک کے ساتھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے تو تقرار بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا اپنا ایمیج خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے جذبات پر کابو رکھنا ہے اور اپنی بول چال میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے اور اس ہفتے کیونکہ اس ہفتے ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ ایسی چیزوں پر بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس آرڈی موجود ہیں تو آپ نے شاپنگ کرتے وقت جلد بازے سے کام نہیں لینا سوچ سمجھ کر ہی شاپنگ کرنی ہے اور اس ہفتے آپ نے ایسی چیزوں کا بھی پیچھا نہیں کرنا جو آپ کی پہنچ سے دور ہوں اگر آپ ایسی چیزوں کی پیچھے جائیں گے تو اس کی وجہ بھی مایوسی اور کچھ نیگٹیویٹی بن سکتی ہے تو آپ نے ایسی چیزوں کا پیچھا کرنا ہی نہیں ہے اور وہ تمام کیپریکانگنز جو ابھی تک سنگل ہیں ان کا اپوزٹ سیکس پر بہت اچھا اثر پڑے گا آپ کی پرسنیلٹی بڑی امپریسیو رہے گی دوسرے لوگ آسانی سے آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کام کی جگہ پر کوئی آپ کو پسند کرنا شروع کر دے اور آپ محبت کے رشتے میں بن جائیں اور وہ تمام کیپریکانگنز جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کو نئے لوگوں سے ملنا چاہیے اپنی پسند کے لوگوں سے ملنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے آپ کو محبت ہو جائے یا آپ کے رشتے کی بات چل نکلے اور وہ کیپریکانگنز جن کے محبت کے رشتوں میں ایک سرد جنگ چل رہی تھی تو اب وہ سرد جنگ والا جو دور ہے وہ ختم ہو جائے گا اب آپ کے رشتوں میں آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی قربت بڑے گی انڈرسٹینڈنگ بڑے گی اور اس ہفتے آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے چھوٹا سفر کرنا پڑ سکتا ہے کوئی لمبا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو اس سفر سے بھی آپ انجوائے کریں گے اور جو کیپریکانگنز جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک نئی اچھی جاب کی آفر بھی آ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے باسز کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر رکھنا ہے کیونکہ آپ کی نئی جاب میں آپ کے کولیگز بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے باسز بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ویسے اب آپ لوگوں کا کریئر بہتر ہو رہا ہے آپ کا کریئر ترقی پکڑ رہا ہے آپ اپنے کریئر میں کچھ پازیٹیو چینجز دیکھیں گے لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو ہلکی پھلکی مایوسی رہ سکتی ہے آپ کی طبیعت میں ایک نیگٹیویٹی بھی آ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند اچھی نہ آئے آپ کے نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہے اور وہ کیپریکانگنز جو بے روزگار ہے ان کے لیے اب اچھا وقت آ گیا ہے اب آپ لوگوں کو اپنی جاب کے لیے کوششیں تیز کر دینی شاہی آپ کو کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی اور یہ جاب آپ کو اپنے دوستوں کے ریفرنس سے بھی مل سکتی ہے تو آپ اپنے دوستوں میں بھی اپنا سیوی سرکولیٹ کیجئے ان سے بھی کہیں کہ وہ آپ کے لیے کوشش کریں تو ویسے آپ کا کریئر بہتر ہو رہا ہے آپ مستقبل میں ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں تو کیپریکارنینز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ہفتہ رہے گا اسپیشلی آپ اپنے کریئر میں بہت پوزیٹیو چینجز دیکھیں گے بہت بہتر چینجز دیکھیں گے تو خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا اکرہ پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریئنز برجتان ایکوئریئنز ہفتے کا شروع آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتا ہے ہلکا پھلکا پریشان کرے گا زیادہ پریشان نہیں کرے گا لیکن ہلکی پھلکی پریشانی ضرور ہو سکتی ہے اور وہ پریشانی یوں ہوگی کہ آپ کے جاننے والے آپ کے قریبی لوگ اس میں آپ کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے تو اس حوالے سے آپ کو ہلکی پھلکی پریشانی ہو سکتی ہے اور کام کی جگہ پر بھی ہلکا پھرکا لوڈ رہے گا پریشر رہ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کام کے سلسلے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑے اور اب آپ لوگوں نے اپنی قریبی رشتوں میں اپنی محبت کا رشتوں میں اپنی شادی شدہ زندگی میں دوسرے تیسرے لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی دوسرے تیسرے لوگوں کو اپنے رشتے میں گھسنے نہیں دینا ان کو مداخلت نہیں کرنے دینی وہ آپ کے رشتے کو خراب کر سکتے ہیں اور ویسے یہ روٹوں کو منانے کا ہفتہ ہے اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی ناراضگی ہو گئی تھی تو اس ہفتے آپ اسے منا سکیں گے آپ کا رشتہ دوبارہ سے بہتر ہو جائے گا اور اس ہفتے آپ نے اپنے پیروں کا بہت خیار لکھنا ہے آپ کے پیروں میں چوٹ لگ سکتی ہے یا ویسے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کھانے پینے میں بہت محتاج رہنا ہے آپ کا میدہ دسٹرب رہ سکتا ہے اور وہ تمام ایکویرینز جنہیں ماضی میں صحت کے حوالے سے کچھ بڑے مسائل تھے تو اب انہیں کچھ ریلیف ملے گا اور اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بجٹ سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں ایک بجٹ بنائیں اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکسپینسز کریں اور اس کے علاوہ اب آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کو نیم فیم ملتا نظر آ رہا ہے اور ہاں اگر آپ کے بہن بھائی کسی کی صحت خراب تھی تو اس کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی یا ویسے آپ کے گھر میں کسی فیملی ممبر کی صحت خراب ہو سکتی ہے خاص طور پر آپ کے کسی بہن بھائی کی صحت خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنی تمام جو فیملی رسپونسیبیلٹیز ہیں اس کا بھی پورا خیال رکھنا ہے تو اگر آپ اپنی رسپونسیبیلٹیز کا خیال رکھیں گے تو گھر میں آپ کو بہت عزت ملے گی اور وہ تمام ایکویریانس ہیں جو اپنے گھر سے دور رہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں یا دوسرے شہروں میں رہتے ہیں انہیں اس ہفتے اپنی فیملی کے ساتھ ملنے کا موقع مل سکتا ہے آپ اپنے جذبات میں بڑی شدت محسوس کریں گے آپ کو ہوم سیکنس ہوگی گھر بہت یاد آئے گا آپ کا جی چاہے گا فیملی میمبرز کے ساتھ ٹائم گزاریں تو فون پر یا ویسے آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں فون پر ملاقات ہو سکتی ہے وارسپ پر بات ہو سکتی ہے اور اب آپ کے مالی معاملات بہت اچھ رہیں گے آپ خوش قسمت رہیں گے پہلے آپ کو اپنے کریئر میں جتنی مشکلات آ رہی تھی جتنی دشواریاں یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں اب آپ سیونگ کر سکیں گے اپنا پیسہ بچا سکیں گے کاروبار میں مزید پیسہ انویسٹ کر سکیں گے اپنے کاروبار کو پھیلا سکیں گے تو اب آپ کا کریئر آپ کا کاروبار آپ کی جاب سب یہ اچھا ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی پرفیشنل لائف کے حوالے سے کچھ اچھی اچھی خبریں بھی سننے کو ملے گی جو لوگ محبوت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ کا فائنانس اچھا ہوگا آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہوگی گھر میں ہر قسم کی سہولیات ملے گی اولاد کی خوشی ملے گی اب آپ کا دشمن آپ کا مخالف آپ کو چاہ کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ دوسرے لوگ آپ کی مدد کریں گے اور خاص طور پر وہ لوگ وہ ایکوئرینس جو مٹی سے جڑے ہوئے کام کرتے ہیں یا مٹی کے برطنوں کا کام کرتے ہیں کاشتکاری کا کام کرتے ہیں مویشی پالتے ہیں وہ سب لوگ بہت فائدے میں رہیں گے ان کی انکم بہت اچھی رہے گی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سونے میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سونا خرید کے رکھ سکتے ہیں شیر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے ہیں تو ایکوئرینس یہ ایک بہت اچھا ہفتہ ہے اس ہفتے کو بہت اچھی طرح سے گزاریے گا سوچ سمجھ کے گزاریے گا قدرت کی طرف سے مننے والی ان انرجیز کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے پوش رہے پوشیاں بانتے رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیانس یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ہفتہ ہوگا کامیابیوں والا ہفتہ ہوگا آپ اس ہفتے کچھ بڑے کام کریں گے کچھ سپیشل کام کریں گے اگر آپ نے گزرے دنوں میں کہیں پیسہ لگا رکھا تھا انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اب آپ لوگوں کا کریئر کاروبار بہت اچھا رہے گا آپ اپنے کریئر میں کاروبار میں ترقی دیکھیں گے کاروباری لوگوں کو تو فائدہ ہو گئی اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ بھی زیادہ پیسہ کما سکیں گے ملازمت پیشہ لوگوں کو بھی نئے سورسز ملیں گے نئے سورسز سے آپ لوگ پیسہ کما سکیں گے لیکن یہاں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا جو آپ کی ڈیڈ لائنز ہیں جو آپ کے ٹارگرز ہیں آپ نے ان کو لازمی میٹ کرنا ہے ان ڈیڈ لائنز کو آپ نے لازمی میٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کے محبت کے رشتوں میں بھی بہتری آئے گی ڈیولیمنٹ ہوگی پیشرفت ہوگی لیکن گھر پر اخراجات بڑھ جائیں گے اب آپ لوگ ایکسپینسز میں تیزی دیکھیں گے معمول سے زیادہ تیزی دیکھیں گے گھر میں کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے تو وہاں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس ہفتے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی انویسٹمنٹ کرنا چاہیے لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیجئے گا جیسے آپ کوئی پلوٹ خرید کے رکھ سکتے ہیں زمین مکان یا سونا خرید کے رکھ سکتے ہیں اس انویسٹمنٹ سے آپ کو آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں مہینوں میں بہت فائدہ ہوگا ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ بڑے گیونگ نیچر کریں گے دوسروں کی مدد کریں گے توفے توحائف دیں گے اپنے فیملی میمبرز کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اپنے گھر والوں کو توفے توحائف دیں گے قیمتی توفے توحائف دیں گے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور کام کی جگہ پر آپ کے سینئرز آپ کے باسس بھی آپ کے کام کی بڑی تعریف کریں گے آپ کو اپنے باسس کی طرف سے اپنے سینئرز کی طرف سے پوری سپورٹ ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ کام کے سلسلے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑے اور اس سفر سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ اس سفر کو بہت انجوائی بھی کریں گے آپ بڑی ذہانت کے ساتھ اپنے کام کو لے کر چلیں گے بڑے دانشمندانہ فیصلے کریں گے اب آپ کے فیصلوں کو سراحا جائے گا آپ کے فیصلوں کی تعریف کی جائے گی تو اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک توازن برکرا رکھنا ہے کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اس پر پورا فوکس رکھنا پڑتا ہے تب ہی آپ کو اس کام میں کامیابی ملتی ہے تو اس ہفتے اگر آپ فوکس رہیں گے تو آپ کو اپنے کاموں میں آسانیاں ملتی جائیں گی اب آپ کو مایوس یا پریشان نہیں ہونا چاہیے اب آپ لوگوں کو الجھنوں سے باہر آنا چاہیے اپنے کاموں پر توجہ دیں اب اس وقت اگر آپ اپنے کام پر توجہ دیں گے تو آپ کو اپنے کام سے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ لوگوں کو اپنی توقع سے بھی زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے اور وہ تمام پائیسینز جو کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے اب آپ اپنے محبوب کو پرپوس کر سکتے ہیں اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں پیسے کے حوالے سے یہ ہفتہ ویسے تو اچھا رہے گا لیکن اگر آپ کہیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرنا ہے دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ نے پیسہ کہیں نہیں لگانا کیاس آرائیوں پر آپ نے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا جیسے آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے کہ فلانے کاروبار میں انویسٹ کریں وہاں سے بہت فائدہ ہوگا تو ایسے کاموں میں آپ نے پیسہ نہیں لگانا اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر انویسٹ کرنا ہے اور اس سیکٹر کے ایکسپیزینس لوگوں کے ساتھ آپ نے پہلے مشورہ لازمی کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے کیونکہ اس ہفتے اگر آپ بینہ سوچے سمجھے انویسٹمنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جائے اور اس ہفتے آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا آپ میڈیٹیشن کرتے صدقات دیتے نظر آ رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو ریسرچ میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو اپنے پرفیشن میں بہت اچھی خبریں سننے کو ملیں گی کام کی جگہ پر آپ کی بڑی انٹرسٹنگ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز رہیں گی آپ لوگ ان ساری ڈسکشنز کو بہت انجوائے کریں گے اگر آپ گاری خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے آپ گاری خرید سکتے ہیں کریئر اچھا رہے گا جو لوگ شادی شدہ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹرا میریٹل افیرز پہ چلے جائیں پیسے اب آپ کے بچوں کی صحت اچھی رہے گی اگر پہلے آپ کے بچوں کی صحت خراب تھی تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی صحت پہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو پائیسینز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ہفتہ ہے اس ہفتے کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر گزارنا ہے اب بہت پازیٹیو اور بہت اچھی انرجیز آپ کو مل رہی ہیں تو ان انرجیز کا استعمال کریں اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اب آپ نے ایکٹیو کرنا ہے اداس نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا آپ کو پرانے خیال پریشان کر سکتے ہیں اداس کر سکتے ہیں تو آپ نے خود کو بیزی رکھنا ہے آپ نے اب تک جو پلین بنائے تھے ان پلینز پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اداس نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرنا اب آپ نے اپنے پلینز پر کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے بڑا پلین بنائیں بڑا سوچیں کچھ بڑا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو کہیں ایسا محسوس ہو کہ جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ کچھ نیگیٹیو انرجیز ہوں گی پلینٹ کی نیگیٹیو انرجی ہوگی جو آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتی ہے تو آپ نے اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ روحانیت کی طرف جائیں میڈیٹیشن کریں وظائف کریں صدقات دیں اور اپنے کام پر ساری توجہ رکھیں اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اپنے کاموں میں بہت آسانیاں ملتی چلی جائیں گی آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے باقی یہ کچھ احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں کو ذہن میں رکھیے گا اور پلینٹ طریقے سے ایک ہفتہ گزاریے آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے تو سمجھ کے گزاریے خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلے ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ